بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط زو کے پرواز ہے جناب صدر محفر اساتذہ اکرام اور محفظ مرمانان اکرامی اور میرے وحمد بطن ساتھیو السلام علیکم ورحمت رضاہ وبرکاتہو موقع کی مناسبت سے آج میری تقریب کا جو عمان ہے وہ ہے جشنِ ازادی احبابِ زیوگار میں جب پرے سرین کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی پیچارتی کے بارے میں سوچتا ہوں تو اہدِ رفتہ کو الفاظ میں پروتے پروتے خود ہی آنسو کے سلام میں پیچا تھا ہوں میرے کانوں میں بابر شہابتین غوری اور محمود غزنبی کے گھوڑوں کی ڈابو کی گونت سنائی دیتی ہے تو روح و قلب میں گوشی کی لہر سے دوڑ جاتی ہے پھر یہ سوچ کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے کہ جب مسلمانوں کو حکمرانی کی صفت سے تکیل کر غلامی کی تاریخ کاٹی میں پھینک دیا گیا وہ سب سوچ مجھے یاد ہے یعنی تابناکس توت کی کرنے بھی اور کربناکس توت کی پرچھائیاں بھی جہاں زیوکار پرے سگیر پاک و ہنگو افت پر مسلمانوں کے عروج کا سورج مہا سے ایک غادثہ تھا کہ جب ایک قرب تاجر کی بیٹی کو بحری قضاپو نے قید کر دیا تو زندان کے درو دیوار کو چیتے ہوئے اس معصوم کی سسکیہ بغدار جا پہنچی تو سترہ سالہ جوان مہان محمد بن قاسم ہندوستان پہنچا جس نے ظلم و ستم کی دیواروں کو بھیرا دیا دنیا نے دیکھا کہ راجہ داہل کا غمن خاک میں مل گیا نتیجہ تن مسلمانوں نے ایک ہزار ساتھ اکمرانی کی ستم زریفی دیکھے کہ رفتہ رفتہ مسلمان اپنی منزل سے ہٹتے چلے گئے اس جرم زریفی کی نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کر لیا احباب دیوگار چودہ ایکس ہمیں مسلمانوں کی اسی عظیم جدو جہن کی یاد دلاتا ہے کہ جب لاکھو مسلمان ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسی پر کسی شاعر نے کہا اے عرصے وطن کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے خود زمین بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے پاس جو کچھ بھی تھا تجھ پر لٹایا ہم نے جہاں تو چیز ہی آتھی کہ لٹائیں ہم نے چھوڑ جی تیری حدر ساری ہودائیں ہم نے احباب زیباکار پرے سغیر میں پاکستان کی عمارت کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی جبکہ اس عمارت کی علائش کے بارے میں کبھی تو شہاب الدین غوری نے سوچا کبھی محمود غزنبی نے سوچا کبھی بابر نے رانہ سانگا کے اپنڈ بھارت کے سپنے کو پسانہ بنا کر رکھ دیا کبھی غوری نے پرتھوی رات چہان کے سپنے کو پسانہ بنا کر رکھ دیا لیکن جب مسلمان شمشیر و سنان کا درس بھول گئے تو ان کی عمریاں توس و رباب سے کھیلنے لگی جب مسلمان غیرت و حیمیت کا ساز بلا کر ساز و رباب سے کھیلنے لگے تو قسمت نے ان کے ساتھ اپنا کھیل کھیلنے شروع کر دیا کیونکہ اللہ تباری کو تعالی خود اپنا فیصلہ سازل فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے احباب زیوگار انگریزو اور ہندو کی میری بغت سے وہ قوم جو حکمرانی کا سہرہ سر پر بانا کرتی تھی غلامی کا دوت اسی قوم کی غفلت کا نتیجہ تھا تاریح نے بہادر شاہ سبر کی بیچارگی اور شہزاد عالم کے ساتھ انگریزو کے حیوانی سلوک پر وہ آنسو بہائے کہ جمعہ کی لہروں کو بھی ترس آ گیا ٹیپو سلطان اور سراج دولہ کا لہو مسلمانوں کے زمینوں کو جنجوڑنے لگا جناب صدر محفل چودہ اگر انیس سو تلتالیس کے دن اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں اس کی تابعیت نہ ملتی تو آپ خود سوچیں کہ آج ہماری کیا حالت ہوتی ازادی کی قیمت پوچھتی ہے تو غلام قوموں سے پوچھئے پھر آپ کو اس دن کی اہمیت کبھی احساس ہو جائے گا اور اس دن کے منانے کا جواز بھی مل جائے گا احباب زباکار آہر میں میں اپنے ہم مکتب ساتھیوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آزادی کی نعمت ہمیں پاکستان کی صورت میں ملی ہے اس کی حفاظت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس کا قرص چکائیں گے قرص کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح نہیں تو میں بتا دیتا ہوں پندہ ہندو اس لیے کہ ہمیں کئی اور گھر رفضی قدیرحان بنانے ہیں محنت کرنی ہے تو اس لیے کہ ہمیں کئی اور گھر رفضی اسلام بنانے ہیں کئی اور علامہ اقبال اور قائد آزم کی ضرورت ہے آہر میں اپنی تقریر کو اس امید پر ہتوڑتا ہوں کہ اگلے سال جب ہم یہاں جمع ہوں گے تو ہمارے سال باہر سے بلند ہوگے اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کی کوئی نہ کوئی ہدوان کی ہوگی بلکل اسی جوش و خلوش کے ساتھ جو چو گئے گا انیس سو سنتانیس کو دیکھنے میں آیا تھا شکریہ 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 جوز بمنی موسیقی